موسیقی روشن دنیا کے حقیقت کیا ہے وہ بتائی جائے کیا واقعی یہ دنیا اتنی ہی جگمگاتی اتنی ہی چمکدار اتنی ہی روشن ہے یا واقعی اس کی حقیقت کچھ اور ہے اور دوسرا میں اتنا کھل کھلا کر کے بولتا ہوں یہاں منٹوں میں دو ہزار انفلوینسر یعنی دو ہزار سبسکرائبر رکھنے والا آدمی اگر کوئی تیوڑی بات کرے تو اس کو اٹھالیا جاتا ہے کیا وجہ ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ خلاف بھی بات کرتا ہوں عدلیہ خلاف بھی بات کرتا ہوں سیاستدانوں کو بھی تبررہ کرتا ہوں اور مجھے کوئی تیچ نہیں کرتا ایسی میری کونسی پرچی ہے آج میں نے ان دونوں سوالات کو ایک ساتھ ملا کر کے اور آپ کے خدوت میں ان دونوں کے تسلیب اخت جواب دینے اور اس کے بعد فیصلہ آپ پر چھوڑنا ہے کہ معاملہ کیا ہے پہلے ہم آجاتے ہیں کہ میڈیا کی یہ جگمگاتی دنیا یہ کتنی روشن ہے یہ کتنی روشن ہے میں آپ کو بتاؤں آپ نے ایک بہت بہت نام سن رکھا ہے جو آج کل پاکستان آرمی کے پاکستان کے انٹیلیجنس ادھاروں کے کپڑے اتار رہا ہے وجہہ تیس خان وجہہ تیس خان نامی یہ گنجہ جو خود اسٹیبلشمنٹ کا پروردہ ہے اس کا باپ بظاہر سننے میں یہ آیا ہے اور کچھ لوگوں سے کچھ دوستوں سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس کا باپ خود ایک فوجی افسر تھا جس کی وجہ سے جس کے تعلقات کو استعمال کر کے یہ کرنٹ افسر کی دنیا میں بھی گسا یہ بڑے بڑے جو ہے وہ میڈیا اداروں سے وابستہ بھی رہا یہ انہوں جگہوں کے گیا جہاں کوئی اچھا اچھا تیسمار خان میں نہیں جا سکتا یہ آئی ایس پی آر کا تعاون لے کر کے اور بڑی بڑی جگہوں پہ گیا کاکول اکیڈمی میں بھی اس نے پروگرام کیے سیاچین کے بھی اس نے پروگرام کیے اس کے پاس ایسی کون سی گیدر سنگی تھی ظاہر ہے کہ اس کا جواب آپ کو میں دے چکا ہوں کہ یہ خود اسٹیبلشمنٹ کا پروردہ تھا اس کو اسٹیبلشمنٹ نے موں چڑھا رکھا تھا سر چڑھا رکھا تھا اور ظاہر ہے کہ جس کو اسٹیبلشمنٹ سر چڑھاتی ہے اس کے بعد وہ پھر اپنی عوقات تو بھولتے ہیں یہ الطاف حسین کا کیس عمران خان کا کیس آپ کے سامنے ہے اور پھر اسٹیبلشمنٹ کا وہ رول بھی آپ کے سامنے ہے کہ جب تک ان کو جھوٹا نہیں پڑتا تب تک ان کا دماغ درست نہیں ہوتا عمران خان نے کیا کیا کپڑے اتار کر کے ننگا کھڑا کر دیا پوری دنیا کے سامنے ہائے ہائے کر رہے ہیں اب ان کو پتا چلا کہ یہ کیا ہوگا چڑی بھی لے گیا ہے تو ہماری اب اس کے پیشے پڑے ہیں لیکن اتنی دیر نہیں کرو مار کے ختم کرو ان کو فاسی چڑھا دو بھٹو کو چڑھائی دی دنیا کے سام چڑھائی دی اور لوگ سپریم کورٹ کی طرف دیکھ کے گلی بکتے ہیں اب یہ تو فوج نہیں کیا تھا یہ تو وہ کانے نے کیا تھا زیاؤلک نے جس کا تکہ دفنا ہے پھر سترہ دست کو یہ تو اوپن بات ہے اوپن سیکرٹ ہے اس میں کونسی ایسی بات ہے آلتاب حسین میجر کلیم کو نہیں اٹھایا تھا جب تک تب تک ریاست کے اور فوجی اسٹیبیشمنٹ کے کان کھڑے بھی ہوئے تھے یہ کیا ڈرامہ ہے ہم نے جس کو پال پوسٹ کر کے بڑا کیا یہ ہمارے خود گلے آ رہے ہیں اس کے بعد پھر بائیس اگستہ آیا پھر آپ نے ان کو جوتے مار کسی در کیا وجہات ایس خان بھی اسی افریق میں شامل ایک بدبخت ہے وجہات ایس خان کے بارے میں نام لیے بغیر میں ایک بات کر چکا ہوں پہلے یہ موصوف ایک کراچی میں ہی نیٹی ایٹی کے پاس ایک بڑا وہ ہے اردو چینل یہ وہاں پہ ایک اینکر ہوا کرتے تھے میں ان سے اپنی واقفیت بھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن پہلے میں وہ واقعے بتاتا ہوں جن سے یہ مشہور ہوئے ہیں یہ ان کا پیشہ تھا کہ یہ پروگرام کے بعد نشے میں دھوت ہو کر کے اور اپنی کسی انٹرن کسی اے پی کو لے کر کے گاڑی میں بیٹھ کر کے اور اس کے ساتھ سیکس کیا کرتے تھے وجہات ایس خان کی بات کر رہا ہوں وجہات ایس خان کے بارے میں دوبارہ دور آتا ہوں کہ دار نیوز میں جب یہ کام کرتا تھا دار نیوز کی پارکنگ دار نیوز کی پارکنگ کو اس نے بروتھل چکلا سمجھ کر کے استعمال کیا تھا اگر وہاں آج بھی کوئی لوگ سی سی ٹی وی فوٹیج ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے اس کا کیا کہتے ہیں مانڈرٹنگ ڈپارٹمنٹ یا ادھر اس طرح کی چیزیں ہیں موجود ان سے وہ ساری چیزیں نکالی جا سکتی ہیں وجہات ایس خان کے بارے میں کلاسی فائیڈ بات میں کر رہا ہوں یہ دار نیوز کی پارکنگ میں چکلا سمجھ کر کے اس نے اس چینل کو استعمال کیا جب تک یہ وہاں رہا اس نے اللہ آپ کو نیکی دے کبھی اپنی انٹرن کو اور کبھی اپنی اسوسی ایٹس کو مطلب یہ مال مفد دلے بے رہن سمجھ کر کے اور شراب پی کر کے ان کو استعمال کیا کرتا تھا یہ اس قسم کا آدمی ہے اور آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس قسم کی حرکت لوگوں کی اداروں کی نوٹس میں نہیں آتی تو آپ بالکل غلط سمجھ رہے ہیں بلکل غلط سمجھ رہے ہیں میں آپ کو چھوٹی چھوٹی چند مثالیں دے کر کے سمجھاتا ہوں میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ میں جس چینل امرانڈو چینل سے وابستہ تھا وہاں کا ایک عام آدمی بظاہر وہ عام آدمی تھا کیونکہ وہ لا کر کے ہمیں چائے پلائے کرتا تھا ایک بار اس نے مجھے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی ایف بی پہ میں نے میری عادت ہے کہ جب تک کوئی چیز میں انکوائر نہیں کر لیتا جب تک جس چیز میں مجھے شک ہو جائے جب تک اس کو تحقیق نہیں کر لیتا میں اس کو اوکے نہیں کرتا اس نے مجھے جب ریکویسٹ بھیجی میں نے کہا یار میرے نام سے لوگ بھاگتے ہیں اور اس کی اتنی مجال کی یہ مجھے فرینڈ ریکویسٹ بھیج رہا ہے میں صرف گیا اس کے فرینڈ لسٹ میں بلیو کیجئے گا کہ اس کی فرینڈ لسٹ میں کراچی کے مختلف انٹیلیجنس اداروں سے وابستہ کبھی رینڈجرز انٹیلیجنس کبھی رینڈجرز سے وابستہ کچھ عالی اہدے داران وہ اس کے دوست تھے اور وہ آدمی ہمارے ہاں چائے پہ لارا تھا ایک بار اس نے ایسی حرکت کی کہ جس سے میں کھٹک گیا میں نے اس کو ہاتھ پگڑا اس کو لے کر اپنے کمرے میں بیٹھ گیا اور پھر میں نے اس کا انٹریبیو تفصیلی کیا پھر مجھے پتا چلا کہ یہ اس سے وابستہ تھا یہ اس سے وابستہ تھا ہمارے چینل سے جتنی خبریں نکلتی تھیں ہمارے چینل کے جتنے لوگ اس ایک دور میں مطلب جن کو اٹھائے جانے کا پروگرام تھا جن کو اٹھایا گیا تھا اس میں سے آدھوں کے مغبری اس نے کی تھی اور یہ بظاہر چائے پی لانے والا جو بھی بولتے ہیں یہ بظاہر وہ تھا میں آپ کو اپنے تجربے کی روشنی میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ میڈیا ادارے سے وابستہ ایک چھوٹے سے چپراسی سہی اگر آپ کسی دو نمبری میں انوالڈ ہیں تو آپ ماغ دیں اگر آپ کسی اعلیٰ عہدے کے قریب قریب بھی ہیں عہدے پر نہیں ہیں کسی عہدے کے قریب قریب بھی ہیں تو آپ کے ارد گرد بہت سی نگاہیں آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں آپ کو اس کا احساس ادراغ چاہے نہ ہو اب آتے ہیں وجہات ایس خان والی کہانی کے اوپر وجہات ایس خان جو فوجی اسٹیبلشمنٹ کا مقرب تھا جو باقاعدہ فوجیوں کے ایسی ایسی جگہوں پر کاکول اکیڈمی میں یا ایس پی آر کے مختلف جگہوں پر یا سیاچین میں جا کے یا مجل مشرف سے پروگرام کر رہا تھا انٹرویو کر رہا تھا کہ آپ کے خیال میں فوجی اسٹیبلشمنٹ نمجی تھی اس کو نظر نہیں آ رہا تھا یہ کہ ساپ کو وہ اپنے آستی میں پال رہے لیکن جیسا کہ میں نے کہا اپنے آپ کو اقل اکل سمجھنے والا ایسی ہی ہوتا ہے علازتوں کے اوپر انہوں نے ملبہ ڈالا بظاہر یہ اپنے دانس میں اس کو استعمال کر رہے تھے اور میں اب آپ کو ایک اور بات بتاؤں آپ کے خیال میں ان سب باتوں سے پردہ کیا ایسی ہی پردہ اس پر ڈالی جاتا ہے نو آئی ایس آئی کا یا دنیا کی دیگر اداروں کا جو انٹیلیجنس والے ادارے ہوتے ہیں ان کا کام بظاہر ایک بڑا عجیب سا لفظ ہے مخبری کرنا یعنی انٹیلیجنس کرنا اردو میں اس کو کہہ لیں مخبری بڑا عجیب سا لفظ ہے ایٹی فیصد میرا خیال میں مہتات انداز میں بتا رہا ہوں ایٹی فیصد انٹیلیجنس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو تھمڑو کر لیں مجرم کو ایٹی فیصد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں اس کی کوئی گندی ویڈیو آپ کے پاس ہے اس کی کوئی کرمنل ایکٹیویٹی کی ویڈیو آپ کے پاس ہے کوئی ایویڈنس آپ کے پاس ہے اس کی پاکستان مخالف سرگرمیوں کی بات میں نہیں کرتا اس پہ تو آپ پارسل ہو جاتے ہیں یا اس پہ بھی کہیں کہیں آپ استعمال تو ہوتے ہیں ایم کیو ایم کا ماضی پورا آپ نے دیکھا ہے تو کیا ایس آئی سو رہی تھی ایٹی فیصد پرسنٹ کی جہاں تک میں بات کر رہا ہوں تو یہ آپ کو استعمال کیا جاتا ہے ان سب باتوں کو دیدہ ادانس کا سیٹ ایس آئیڈ کیا جاتا ہے بہا جات ایس خان جب یہاں پہ بیٹ کر کے لڑکیاں کھا رہا تھا اور حرام کاریاں کھا رہا تھا تو کیا آپ لیا فوڑ کر کے سو رہے تھے آسف غفور نے آپ کو منہ کر رکھا تھا باجوے نے آپ کو منہ کر رکھا تھا آپ کے پاس جو ہے وہ اس وقت یہ بینائی نہیں تھی کہ آپ اس کا ہاتھ اسی وقت روکتے ہیں لیکن درستی کا پھر میں نے وہی کہا کہ اکھلے کھول ہوں میں میرے سٹارز لگے ہیں آپ لیڈی سیویلین ہیں آپ کو قدو نہیں پتا چاہے آپ بڑے انٹیلیجنٹ ہوں چاہے آپ بڑے سمارٹ ہوں لیکن وہ جو ایک پرائیڈ ہوتا ہے وہ آپ کو گھاس کھانے پہ مجبور کیے رکھتا ہے تو یہاں انہوں نے وجاہت ایس خان کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد پھر وجاہت ایس خان آپ دیکھئے وہاں جا کر کے ان کی ایسے ایسے کر کے وجاہت ایس خان ان کی بجا رہا ہے ٹھیک ہے ایسے یہ میجر وہ سو کال کیا نام اس کا وہ گورو آریہ کا پاکستانی ورجن جو ہے آدل راجہ آپ کے خیال میں آدل راجہ نامی یہ آدمی یہ ایسے ہی پاکستان سے نکل گیا ہے اس کو پاکستان آرمین اور پاکستان آئیس آئی میں اس کو ملٹر انٹیلیجنس میں اس کو کسی نے کور نہیں کیا اس سے آگے بڑھ کر کے ایک بات بتاتا ہوں آپ کو پتا ہے عمران خان اب تک محفوظ کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں کھل کر کے بتاتا ہوں آئیس آئی میں موجود کچھ لوگ عمران خان کی زمانت ہے دوبارہ بتاتا ہوں آئیس آئی میں کچھ لوگ عمران خان کی زمانت ہیں اس وقت بھی آج اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں نو منٹ اور انیس سیکنڈ ہو چکے ہیں میری ویڈیو کو بنتے ہوئے میں آن ریکارڈ اوٹھ پہ ہی بات کہہ رہا ہوں آپ کو یاد ہے میں نے پہلے بھی ایک بار ہنڈ دیا تھا کھل کر کے بات کرتے ہیں عمران خان نے ڈرٹی ہری کہا تھا میجر فیصل نصیر کو میجر فیصل نصیر میجر جنرل ساری میں میجر بول گیا میجر جنرل فیصل نصیر میجر جنرل فیصل نصیر کو آسیم اس نے ڈرٹی ہری کہا تھا کوکینی نے اور اس کو ری ایکشن دینے سے باز رکھنے والا بھی ہے ایسا ہی بہت 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 بڑے منصب کا آدمی تھا جو عمران خان کا سجا اور خببہ تھا مرد مجاہد ہے اور عارفین تم یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ جو آئے گا تو پاکستان پوری دنیا کی امامت کرے عوضہ رکھو اپنے پاس سائیں اکل نہیں ہے تو پھر عوضہ کیا کرتا ہے اور میں نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا میرا وجدان کہتا ہے آپ کا تجربہ جھوٹا نکلا اور میرا وجدان سچ نکلا بات بہت اصل میں سبجیک بہت پھیلا ہوا ہے یہ سبجیک بہت پھیلا ہوا ہے یہ ایک اپیسوڈ میں کور نہیں ہوگا ایک اپیسوڈ میں کور نہیں ہوگا اس کو کور کرنے کے لیے آپ کو میری اس اپیسوڈ کا کنٹینویشن یعنی اس کا اگلا پارٹ بھی ضرور دیکھنا پڑے گا جو میں انشاءاللہ تلات سے تھوڑی دیر میں اپلوڈ کرنے والا ہوں تب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ میڈیا اور انٹیلیجنس موسیقی